بیہار کے مکہ منتری نیتیش کمار نے کھگڑیا کے پربتہ انچرل میں پار پرباوت شیطر بھرت کھنٹ کا دورہ کیا اور پیڑتوں کو عابدہ پربندن نیتی کے تحت ہر سمبھا مدد دینے کا نردیش دیا ہے مکہ منتری نے بھاگلپور کے نفکچیا سڑک مارک سے پربتہ پہنچے انہوں نے گوگری نارائن پور باندھ پر آشٹریل لیا اور پرباوت شیطروں کا جائزہ بھی لیا مکہ منتری نے گوگری نارائن پور باندھ پر پار شرناتیوں کو عابدہ پربندن ویبھاگ کے مانک سنچارل اور پرکریا کے نروپ سرکاری مدد اپلپ کرانے کا نردیش بھی دیا ہے بارڈ آہا شیویر راج کریے کرت اچھ ودیالے بھرت کنٹ میں سنچارلت کیا چاہ رہا تھا ہے اس شیویر میں انہوں نے بارڈ سواست شیویر کا بین ارکشن کیا جہاں کوویڈ ٹیسٹنگ ایوم ٹیکہ کرنکارے بھی چل رہا تھا مکہ منتری جی نے وہاں چل رہے سامودائک رسوئی کو بھی دیکھا اور بارڈ پیڑتوں سے بھوجن کے گنوطہ کے وشے میں بھی چانکاری لی وہی مانیے مکہ منتری نے کھاڑا دھار سلویس گیٹ کا بھی نرکشن کیا جو جی این تٹبند پر بارڈ نیانترن پرمندل ایک کے انترگت آتا ہے جی این تٹبند میں رساؤ کی کھٹناوں کی سنگیان میں آتے ہی بارڈ نیانترن پرمندل میں ابھی انتر رساؤ ویرودی کاری کرتے ہیں پویمانیے مکہ منتری نے میڈیا کے پوچھنے پر بتایا کہ سرکار کی خزانی پر پہلا حق آبدا پیڑتوں کا مانتے ہوئے پار سے پربھاوے تلاکی کے لوگوں کو لاب دینے کی سرکار کی پراتمکتہ دھوہرائی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ دوہزار سولہ میں گنگا کا جو جلستر تھا وہ اس ورش پار کر گیا ہے جس سے بارڈ کا بہت اتھک پرابہ پڑا ہے لیکن سب کو رہت دینا ہوگا تو آپ جانتے ہیں ہم لوگ 2007 جو آبدا پربندن کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آبدا پیڑتوں کا سب سے پہلا ادھکار سرکار کے خزانے پر ہے اسی کو دھیان درشتر کے سب طرح کا انتجان کیا جاتا ہے پہلے کوئی سوچتا بھی نہیں ہوگا آج ہر طرح انتجان کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی جو بھی علاقہ پروبابیت ہے وہاں کے لوگوں کو راحت دینا ہے ان کو مدد کرنا دوہجار سولہ میں بھی گنگا ندی کرجلسطر بہت پڑھا تھا اسے تھوڑا کام پڑھا لیکن پھر بھی اس بار بہت زیادہ پڑھا ہے ویسے تو ہر سال کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن اس بار بہت زیادہ ہوا ہے کئی جگہوں پر بہت پروحاؤ پڑھا ہے لیکن لوگوں کو راحت ملنا چاہیے یہی ہم لوگ کا دیکھنا چاہیے ہر طرح سے مدد ہے سیم صاحب افغانستان میں بیہار کے کتنے لوگ فسیب ہیں سیم صاحب افغانستان